السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ سب لوگوں کو miss literature channel پر ویلکم کرتی ہوں اور آج کو جو ہمارا topic ہے وہ ہے everything that rises must converge ایک short story جو ہے فلینری اور کارنر کی اس short story کو آج جو ہے وہ ہم discuss کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم historical background کو summary کو themes کو جو ہے وہ discuss کرنے والے ہیں سب سے پہلے اس short story کا ایک introduction جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس short story کو جو ہے وہ published کیا گیا تھا first time ایک magazine کے اندر اور اس magazine کا name تھا new world writing magazine 1961 کے اندر جو ہے وہ اس کو publish کیا گیا ہے 1961 کے اندر جو ہے وہ اس کو publish کیا گیا ہے اور اس story کا جو title ہے everything that rises must converge وہ جو ہے وہ فلینری اور کارنر کی جو final collection جو تھی وہ short stories کی وہاں سے جو ہے یہ لیا گیا ہے اور اسی name سے everything that rises must converge کے name سے ان کی ایک collection بھی ہے short fictions کی اور اسی name سے ہے everything that rises must converge یہ 1961 کے اندر آئی ہے یہ short story اور جو collection تھی short fictions کی وہ 1965 کے اندر آئی تھی یہ آپ لوگوں نے difference جو ہے وہ یاد رکھنا ہے اب جو ہے وہ ہم تھوڑا سا historical background کی طرف چلتے ہیں historical context کے اندر جو ہے کہ یہ جو story ہے وہ set کی گئی ہے 1960 کا time period ہے اور یہ جو ہے یہ american south کے اندر جو ہے یہ story کو set کیا گیا ہے اب اس time پہ early 20 کا اور late 19th century کا time تھا تب جو تھا ایک جم کروز لاز جو تھا وہ جو تھا وہ لاغو کیا گیا تھا جس کے تھو جو تھا یہ south کے اندر جو تھا یہ کیا گیا تھا جس کے تھو یہ کہا گیا تھا کہ جو blacks اور whites جو ہیں وہ use کریں گے separate facilities کو parks جن کے اندر restaurants clubs restrooms یہ جم کروز لاز کے اندر جو ہے یہ بات جو ہے وہ کی گئی تھی پھر بعد میں 1954 کے اندر landmark supreme court نے یہ decision کیا تھا کہ جو brown اور جو board of education ہے انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ unequal چیزیں ہیں جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اس decision کے بعد جو american african americans جو تھے انہوں نے اپنے rights جو تھے جیسے کہ public transportation جو تھے وہ white لوگوں کے ساتھ جو ہے اس چیز کا right بھی جو ہے وہ لوگوں نے حاصل کر دیا تھا پھر بعد میں 1960s کے اندر دوبارہ جو تھا وہ sit ins 19 کے اندر جو تھا وہ lunch counters کے لیے جو تھا یہ کیا تھا اور یہ method جو تھا یہ بہت زیادہ popular ہو گیا تھا protesting کرنے کے لیے یہ جو لوگ جو black and white کے درمیان میں ایک فرق ہے اس کے لیے اس طرح کے action جو تھا وہ civil right moment تھی اس کو جہاں وہ کہلے کہ وہ start ہو گئی تھی تو جب civil right جو تھی وہ start ہو گئی تھی تو جس وجہ سے جو black اور whites جو تھے وہ ان کو جو ہے وہ equal rights جو تھے وہ ملنا start ہو گئے تھے اب توٹ سٹوری ہے ہماری everything that rises must converge اس سٹوری کے اندر بھی جو ہمارا جو main character ہے جولین اور اس کی جو mother ہیں وہ جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے کہ وہ بس کے اندر جو ہے وہ اکیلی سفر نہیں کرے گی کیونکہ اس کو جو ہے وہ سیم بس کے اندر جو ہے وہ سفر کرنے پڑے گا african americans کے ساتھ وہ جو ہے وہ اس چیز کے لیے کہلے کہ compromise نہیں کر سکتی یہ ہم اس سٹوری کے اندر دیکھیں گے تو اب جو ہے وہ ہم سٹوری کو start کرتے ہیں اپنی summary کو اب summary سے پہلے ہم پہلے characters کو دیکھ لیتے ہیں جو اس سٹوری کے اندر آتے ہیں سب سے پہلے ہے جولین جو کا protagonist ہے everything that rises must converge کا ایک young white man ہے اس کی age 20 years ہے اور اس نے recently جو ہے وہ graduation حاصل کی ہے ایک college سے اور یہ اپنی mother کے ساتھ جو ہے یہ رہتا ہے جو ہماری سٹوری ہے وہ focus کرتی ہے conflicted relationship کے اندر اس کی mother اور اس کی اوپر کیونکہ یہ اپنی mother کے جو old fashions ہے نا اس کو reject کرتا ہے اس کی racist ideology کو اور جولین جو ہے وہ اپنے آپ کو consider کرتا ہے as a liberal اور progressive کیونکہ reject کرتا ہے اپنی mother کے racist views کو اور یہ جو ہے اس story کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اپنی mother کو سبق دینا چاہتا ہے کہ یہ جو ہے اپنے جو old views ہیں ان کو جو ہے یہ چھوڑتے ہیں second character ہے جولین's mother جولین کی mother جو ہے ایک older southern lady ہے اور یہ جو ہے civil rights کے وجہ سے جو لوگوں کو جو حقوق ملے ہیں یہ اس کے خلاف ہے اور یہ چاہتی ہے اور یہ اس چیز کے اوپر believe کرتے ہیں کہ blacks جو تھے وہ better تھے slaves اور یہ blame کرتی ہے civil rights کی جو moment سے اس کو کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو rights دی ہیں یہ story جو ہے یہ جو complex قسم کا یعنی troubled relation ہے جولین کے ساتھ اس کو جو ہے یہ show کرواتی ہے اس کے بعد third character ہے کیرولین کا کیرولین جو ہے یہ جولین کی mother کے through ہی جو ہے اس character کا ہمیں پتہ رکھتا ہے یہ جولین کی mother کی نینی ہے جب یہ چھوٹی تھی مطلب جولین کی mother جو تھی جب یہ چھوٹی تھی تب as a nurse جو ہے وہ ان کے لئے کام کرتی تھی اور جولین کی mother جو ہے وہ اس کو reference کرتی ہے as an old darkey لیکن یہ اسے یہ بھی کہتی ہے there was no better person in the world اس کے لئے جو ہے کیرولین کے لئے یہ word use کرتی ہے اور کیرولین ہی یہ last person ہے جولین کی mother کے لئے جب یہ جولین کی mother کی جب death ہو رہی ہوتی ہے تو اسی کیرولین کو جو ہے یہ پکارتی ہے next four والا character ہے carver carver جو ہے ایک little american african boy ہے جو کہ اپنی mother کے ساتھ جو ہے وہ اسی bus کے اندر جو ہے وہ سفر کرنے آتا ہے اور یہ جو ہے جولین کی mother کی جو next seat ہے اس bus کے اندر اس پر بیٹھتے ہیں اور جولین کی mother جو ہے وہ جو بھی کوئی چھوٹا بچہ ہو اس کو دیکھ کر اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنے سٹارٹ کر دیتی ہیں تو اسی طرح اس جو african american boy ہے little boy اس کے ساتھ جو ہے یہ کھیلنے سٹارٹ کر دیتی ہیں لیکن جو black woman ہوتی ہے اس کی mother carver کی جو mother ہوتی ہے اس کو چیز یہ پسند نہیں آتی یہ جو last والا character ہے نا six والا یہ carver کی mother ہے جس کو جو ہے یہ پسند نہیں آتا کہ بیٹا ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ اس طرح کھیل رہی ہے اس کے بعد جو fifth والا character ہے negro man کا یہ بھی جو ہے یہ اس bus کے اندر آتا ہے اور یہ جولین کی mother کی جو seat ہے اس سے پچھلی seat پر بیٹھتا ہے یہ بھی ایک black african american man ہے اور جو جولین ہے وہ اپنی mother کو irritate کرنے کے لیے جو ہے وہ اس negro man سے جو ہے وہ بات کرتا ہے وہ اس سے جو ہے وہ conversation سٹارٹ کرتا ہے اور یہ جو ہے آدمی جو ہے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے جولین کی ساتھ اس کو بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا اور اس short story کا جو title ہے everything that rises must converge وہ کہا جاتا ہے کہ اس story کا جو title ہے وہ جو work ہے desert philosopher parrot till heart the garden ان سے جو ہے یہ لیا گیا ہے انہوں نے develop کیا تھا ایک notion کو omega point کو اور ان کے according bibles کے point کے لحاظ سے جو christ ہے جس کو جو ہے وہ christ جہازز کہتے ہیں ان کے لحاظ سے وہ omega ہے کہتے کہ یہ بات سوچنا غلط نہیں ہوگی کہ till heart جو ہے وہ christ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں omega point لیکن اس سے بھی دیکھیں تو جو بائبلکل writers ہوتے ہیں وہ describe کرتے ہیں omega point کو اس term کے اندر جس طرح وہ اس چیز کو understand کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ omega point جو ہے وہ اس سے بھی کہیں آگے کی چیز ہے مطلب جیزے سے اور کرائز سے آگے ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ جو یونیورس ہے ایک سپیرچول یونیفکیشن کی طرف جو ہے یہ ٹینٹ کر رہا ہے جو فلینری اور کارنر ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ highly ironical way کے اندر جو ہے وہ اپنے characters کی طرف جو ہے اس کو لیا ہے کہ جب اس بس کے اندر ان کو جو ہے وہ force کیا گیا تھا اس یونین کی طرف تو اس کے وجہ سے کیا ہوا ایک drastic ending ہوئی تھی اس کی اور اس story کے اندر جو جولینز کے مدر کے جو dialogue ہیں وہ reference کرتے ہیں اس story کو اور یہاں پہ اس کی مدر جو ہے وہ ایک dialogue بولتی ہیں they should rise yes but on their own side of the fence مطلب یہاں پہ black americans ہیں ان کی یہاں پہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے اب story کو جو ہے وہ start کرتے ہیں story جو ہے وہ ہماری set کی گئی ہے south کے اندر اور early 1960s کا time period ہے story جو ہے وہ ہمیں start ایسے ہوتی ہے کہ جولین کی مدر کو جو ہے وہ اس کی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اگر وہ 20 pounds جو اپنا weight ہے جب وہ lose کرے گی تو اس وجہ سے اس کا blood pressure ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی اور اس کی جو مدر ہیں وہ ہر وینس دے نائٹ کو جو ہے وہ reducing class at the wife وہاں پہ جو ہے وہ بس کے درو وہاں پہ جاتی ہیں اور یہ جو reducing class ہے اس کو design کیا گیا ہے جو working girls ہیں جن کا جو weight ہوتا ہے 50 سے زیادہ یا پھر 165 to 200 pounds سے جو ہے وہ weight زیادہ ہو یہ reducing class جو ہے ان کے لیے جو ہے work کرتی ہے اب ان کی جو مدر ہیں وہ انہی میں سے ایک ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو ladies ہیں وہ اپنی age اور weight کے بارے میں جو ہے وہ کسی کو نہیں بتاتی اور ان کی مدر کے بارے میں جو جولین کی مدر ہے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اکیلی بس میں سفر نہیں کرتی کیونکہ اس بس کے اندر جو ہے جیسے میں نے historical background کے اندر جو بات بتائی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ جو civil right moment تھی اس کی وجہ سے جو black and white تھے ان کے درمیان میں جو فرق تھا جو parks کے اندر جو clubs کے اندر جو time fix کیا گیا تھا کہ اس time یہ والے لوگ اور اس time یہ والے لوگ تو وہ چیز ختم کر دی گئی تھی سب لوگ جو تھے وہ اب اکٹھے سفر کر سکتے تھے transport کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا تو اسی لیے اس کی مدر جو ہے یہ white ہیں اور یہ south سے belong کرتی ہیں یہ upper class family سے جو تھی وہ belong کرتی تھی لیکن اب ان کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اب اس کی مدر جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ accept نہیں کرتی کہ وہ اکیلے جو ہے وہ سفر کریں اور اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ان کے ساتھ کہیں کوئی جو black african ہیں جو african americans ہیں وہ کہیں ان کے ساتھ جہاں بیٹھنا چاہیں یہ ہر دفعہ اپنے بیٹی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں اب ان کی مدر جو ہے یہ ready ہیں جانے کے لیے اور یہ اپنے mirror کے سامنے جو ہے وہ کھڑی ہیں اور اپنے سر پر جو ہے یہ ایک ہیٹ پہن رہی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اس نے جو ہے یہ ساڑھے ساتھ ڈالرز کی جو ہے یہ ہیٹ جو ہے وہ خرید دی ہے اور یہ جو ہے اس کو پہنتی ہے اور کہتے کہ یہ جو ہے یہ کوئی اور نہیں خرید سکتا کیونکہ میں نے اتنے جو ہے وہ ڈالر خرچ کر کے جو ہے اس ہیٹ کو جو ہے وہ خرید دا ہے اب اس ہیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ purple velvet flap کی جو ہے اور اس کا جو color ہے وہ تو گریباً green type کچھ آ رہا ہوتا ہے اور اس کی look کیسے لگتی ہے جیسے cushion with a stuffing out اور اس کی look کیسے لگتی ہے جیسے cushion کی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوبارہ جو ہے اپنی topi کو جو ہے وہ اٹھاتی ہیں اور ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ رکھتی ہیں اور اس کے جو grey بال ہیں جو grey hairs ہیں وہ جو ہے وہ اس کے face کے اوپر جو ہے وہ اس کے کے لئے کی جیسے لٹ کہتے ہیں نا تو اس کی جو لٹ ہے وہ گرتی ہے اس کے face کے اوپر آ کے پھر اس کے mother کی appearances کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی eyes جو ہے وہ sky below color کی ہیں اور innocent لگتی ہیں جیسے کہ وہ ابھی بھی جو ہے وہ 10 سال کی ہوں اور بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک بیوہ ہے اور وہ جو ہے اپنے بیٹے کے جو ہے وہ اس نے اس کی schooling کی اور اس کو sport کیا اور اب بھی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی جو ہے وہ اس کو کوشش کر رہی ہیں اب وہ اپنی مدر سے کہتا ہے کہ ہم میں جو ہے وہ چلنا چاہیے تو door close کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ چلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی why reducing class کے لیے اور یہ reducing جو class ہے why reducing class ان few members میں سے یہ بھی ایک ہے اور اس نے جو ہے یہ hat پہنی ہوئی ہے اور gloves پہنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں انہوں نے جو ہے یہ hat اور جو gloves ہیں وہ پہنے ہوتے ہیں جب وہ bus stop کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں تو جولینز کی جو مدر ہے وہ جو ہے وہ reviews دیتی ہے اپنی family جو اس کا family کا جو background ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بتاتی ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے تو اپنے grandfathers کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ 200 slave تھے وہ plantations کرواتے تھے اب کہتے ہیں کہ اب تو کوئی slaves ہی نہیں رہا اور یہ باتیں سن کر جو ہے وہ جولین اس کو جو ہے وہ irritation ہوتی ہے اور وہ جاتا ہے کہ وہ جو ہے اس topic پر جو ہے وہ بات نہ کرے پھر بعد میں اس کی mother کہتی ہے let's talk about something pleasant تو وہاں پہ پھر بعد میں جو ہے وہ دوبارہ جو میں نے caroline کے بارے میں بتایا تھا تو اس کے بارے میں کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ caroline ہوتی تھی جو کہ میری nurse تھی جس کو جو ہے یہ old darkie کہتی ہے اور اس کے لئے جو word جو use کرتی ہے کہ there was no better person in the world world کے اندر جو ہے وہ کوئی better person نہیں ہے تو اس کے لئے جو ہے یہ word use کرتی ہے تو جو جولین ہے جیسے میں نے پہلے بتایا اس کو جو ہے کہ مدر کی جو باتیں ہیں جو old traditions ہیں جو اپنی پرانی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہے تو اس کو جو ہے یہ اچھی نہیں لگتی تو وہ کہتا ہے will you forgot sake get off the subject جب وہ اپنی مدر سے کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ topic change کرنا چاہیے تو اسی دران جو ہے وہ bus stopper پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی bus نہیں ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ صرف خالی street ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے اپنی مدر کو جو ہے irritate کرنے کے لئے وہاں پہ جو ہے اپنی جو tie اس نے بینی ہوتی ہے اس کو lose کر دیتا ہے اور اس کو اتار کے اپنی pocket کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے جو اس کی مدر ہیں وہ اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے جو ہے وہ embarrass فیل کروانا چاہ رہے ہو اور اس کی مدر جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرے لئے جو ہے یہ چھوٹی چیزیں جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو یہ جو ہے اپنے جو tie ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ پہن لیتا ہے اور یہ کہتا ہے true culture is in the mind the mind اب یہ کہتا ہے کہ جو true culture ہوتا ہے وہ mind کے اندر ہوتا ہے اور یہ جو ہے اپنی head کی اوپر جو ہے وہ tap کرتے ہوتا ہے کہتا ہے the mind اور یہ اس کی جو مدر ہیں وہ کہتے ہیں it is it's in the heart she said and in how you do things and how you do things is because of who you are تو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ چیز true culture جو ہے وہ mind کے اندر نہیں وہ heart کے اندر ہوتا ہے اسی درہاں جو ہے وہ بس جو ہے وہ آجتی ہے یہ جو ہے یہ بس کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے اور یہ بس کے اندر اس طرح انٹر ہوتی ہیں جیسے کسی یہ ڈرائنگ روم کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو ہے یہ smile پاس کرتی ہیں اور وہاں پہ token جو ہے وہ دیتی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ آکر بیٹھ جاتی ہیں اور اس بس کے اندر جو ہے ایک تین بومن ہوتی ہے جس کے لونگ یالو ہیڈز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی مدر جو ہے ایک کنورسیشن سٹارٹ کر دیتی ہے کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ اٹریکشن حاصل کر سکے پھر بعد میں جو ہے یہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنے لگ جاتی ہے کہ اس کے جو سن کے ایمبیشن ہے وہ از ارائٹر ہے جولین ہے اس کو جو ہے وہ ایمبارسمنٹ فیل ہو رہی ہے اس ایکشن کی وجہ سے تو یہ جو ہے کنسیڈر کرتا ہے اپنی مدر کو اوبجیکٹیوی پھر بعد میں جو ہے یہ سوچتا ہے کہ اس کی مدر نے جو ہے اس کے لئے سیکریفائز سے جو ہے وہ کافی زیادہ فیس کی ہوئی ہیں یہ جو ہے اپنی مدر سے جو ہے وہ سپیریر اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کیونکہ اس کی مدر جو ہے وہ ریسیسٹ ہیں اور اولڈ فیشن آئیڈیاز ہیں ان کے اور وہ جو ہے وہ اپنے جو پاسٹ ہے اس پر جو ہے اس کو ان کو پرائیڈ ہے اور یہاں پہ نیکسٹ بتایا جاتا ہے کہ جو اولڈ لیڈی ہیں وہ کلیور قسم کی ہیں اور یہ جو ہے کہتی ہیں اکورڈنگ تو دے لاز اوہر اون فینٹسی ورلڈ آوٹسائیڈ اور وچھ ہی ہی ہیڈ نیور سین ہر سیٹ فوڈ تو جولین جو ہے وہ اپنے مائنڈ کے اندر ہی جو ہے وہ مگن ہوتا ہے کہ اپنی مدر کو جو ہے یہ ایک جو ہے وہ لیسن جو ہے وہ دے گا جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شوق لگتا ہے اور یہ جو ہے وہ اپنی میڈیشن سے جو ہے وہ باہر نکلتا ہے اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جو وومن ہے with the red and white canvas sandals وہ جو ہے وہاں پہ آتی ہیں with the same time when the negro sat down and had gone farther back in the bus and taken the seat of the woman who had gotten off his mother lean forward and cast her an approving look بس کے اندر ایک وومن جو ہے جس کا نیم جو ہے اس سٹوری کے اندر the woman with the red and white canvas sandals اسی نیم سے جو ہے اس وومن کو جو ہے لکھا گیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ نیگرو آتا ہے ایک بلیک ہے اس بس کے اندر آتا ہے اور اس کی جو مدر کی جو سیٹ ہوتی ہے اسے پچھلی سیٹ پر جو ہے وہ آکے بیٹھ ہوتا ہے اب یہ جو ہے اپنی مدر کو جو ہے وہ ٹینشن دینے کے لیے جو ہے بیگا کرتا ہے وہ جو ہے وہ نیگرو کے ساتھ جو ہے conversation جو ہے وہ start کرنا start کر دیتا ہے وہ جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ art کے بارے میں politics کے بارے میں اور کسی اور subject کے بارے میں جو ہے وہ اسے بات کریں اس کی مدر جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں لیکن یہ اپنی مدر کو جو ہے وہ ignore کر رہا ہے تو یہ جو ہے وہ اس نیگرو سے جو ہے وہ بات کرنا start کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ do you have a light کہ تمہارے پاس جو ہے وہ lighter ہے تو یہ جو ہے وہ نیگرو سے جو ہے وہ پوچھتا ہے تو وہ جو ہے وہ پیپر پڑھ رہا ہوتا ہے مطلب نیوز پیپر جو ہے وہاں پہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے نیوز پیپر کو جو ہے نیچے کیے بغیر ہی جو اپنے پاکٹ کے اندر جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتا ہے اور وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ سموکنگ نہیں کرتا اور میرے پاس جو ہے لائٹر نہیں ہے اب اس کی جو مدر ہے وہ اس کو کنٹینیوز لی جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں اب گولین ہے اس کو جو ہے وہ کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملا اس کو ڈسکمفورٹ کرنے کے لیے تو اسی دران یہ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہے فرینڈز کو جو ہے جو بلیک فرینڈز ہیں ان کو اپنے گھر میں لائے کرے گا اور یہاں تک کہ جو مکس ریس گرر فرینڈ ہے اس کو بھی جو ہے وہ گھر پہ لائے کرے گا کیونکہ اپنی مدر کو ڈسکمفورٹ کرنے کے لیے اور اس سے جو ہے وہ انجوائیمنٹ حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد نیکس ٹاپ پر ایک بلیک وومن اور اس کے ساتھ اس کا جو ینگ سن ہے وہ جو ہے بس کے اندر آتا ہے اب کون ہے یہاں پہ جو انٹری ہے وہ کارور اور اس کی مدر کی جو ہے وہ اس بس کے اندر آ گئی ہے اور اس وومن نے مطلب جو کارورز کی مدر ہیں انہوں نے جو جولین کی مدر کی طرح سیم ہیٹ جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے اور یہ چیز شو کرواتی ہے کہ بلیک اور وائٹس جو ہیں دونوں کے پاس جو ہیں وہ ایکول رائٹس ہیں کہ وہ جو چیز پہن سکے وہ پہن سکتے ہیں اب جو ہے وہ سٹارٹ پہ ہمیں بتایا کیا تھا کہ ساڑھے ساڑھ ڈالرز جو ہیں وہ اس نے خرچ کر کے یہ خرید دی ہے کیونکہ اس کا حال تھا کہ کوئی اور جو ہے وہ اس کو نہیں خرید سکے گا خاص اور پر جو افریکن اماری ہیں وہ لوگ تو جو کارور اور اس کی جو مدر ہیں بس کے اندر صرف ایک ہی سیٹ تھی وہاں پہ تو وہ جو ہے وہ جولین کی مدر کی سامنے والی سیٹ پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں اور جو کارور ہے وہ چار سال کا ہے تو جو جولین کی مدر ہے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے اس کو تو وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیلیں سٹارٹ کر دیتی ہے تو جو کارور کی مدر ہیں اس کو جو ہے یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے جب اس بس کے اندر جب جگہ خالی ہو جاتی ہے ایک سیٹ کی تو جو کارور کی مدر ہیں وہ اس کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ بٹھا لیتی ہیں اپنی سیٹ پر تو یہاں پہ ایک اور چیز بتائی گئی ہے جولین کی مدر ہے جب بھی وہ کسی چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو مدر ہے وہ کچھ پیسے جہاں وہ کسی بچے کو جو ہے وہ ضرور دیتی ہیں جب بس جو ہے وہ بس ٹاپ پر رکھتی ہے تو سب لوگ جہاں جب وہ اترنے لگتے ہیں تو جو جولین کی مدر ہے وہ اس کی طرف دیکھ کے سمائل پاس کرتی ہیں اس بچے کی طرف اور اپنا جو ہے وہ بیک کو ہے جو ہے وہ اوپن کرتی ہیں جب بس جو ہے جب بس کا دور اوپن ہوتا ہے دہ وومن جو ہے وہ اس کو اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پک کرتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لینے جاتی ہیں تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ بس سے اتر کے جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ اور نہیں ملا لیکن میرے پاس یہ صرف ایک پینی ہے تو جو کارور کی مدر ہے اس کو جو ہے یہ چیز بسند نہیں آتی وہ جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ نہ کرو تو وہ جو ہے وہ اگین جو ہے وہ دوبارہ ایک اور پینی نکالتی ہے تو اس کو جو ہے وہ دینے لگتی ہے تو جو جولین ہے اس کو بھی جو ہے وہ غصہ آ رہا ہوتا ہے تو کارور کی مدر جو ہے وہ اس کو دھکا دے کے جو ہے وہ نیچے پھینک دیتی ہیں اب جو جولین کی مدر ہے وہ سائیڈ وکر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہاں پہ جو جولین ہے وہ کہتا ہے I told you not to do that جولین said angrily I told you not to do that اب اس کی جو مدر کی جو ٹانگیں ہیں وہ سٹرچ ہو چکی ہیں اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ اس کی گوت کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ you got exactly what you deserve وہ اپنی مدر کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ he said now gets up کہتا ہے چلو اب اٹھو وہ جو ہے وہ پک کرتا ہے پاکٹ بک کو اور پھر بعد میں اسی کو جو ہے وہاں پہ پھینک دیتا ہے نیچے اور وہاں پہ اس کی جو مدر کی گوت کے اندر جو ہیٹ پڑی ہوتی ہے اس کو اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس پوز کرو کہ کوئی لوگ جہاں وہ تمہیں دیکھیں اور کہیں کہ پتہ نہیں سائیڈ واک پر جہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کی جو مدر ہیں وہ بہت مشکل سے جہاں وہ سانس لے رہی ہوتی ہیں لیکن وہ جہاں وہ کوئی نوٹس نہیں کرتا اپنی مدر کی طرف اسے پوچھتا ہے are you not going on to the why he asked تو وہ جہاں وہ کہتی ہے home اور اس کی جو مدر ہیں وہ بہت تیز تیز جہاں وہ سانس لے رہی ہوتی ہیں تو وہ جہاں وہ کہتا ہے کہ ہمیں اب بس کا ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ جہاں وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جہاں وہ گھر جانا ہے تو وہ دوبارہ کہتی ہے home اور وہ بہت دھکلی جہاں وہ کہتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ i hate to see you behave like this just like a child i should be able to expect more of you اب وہ جہاں وہ بس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ continue جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے اب اس کی جو مدر ہیں کیونکہ وہ گھر جانا چاہتی ہیں تو وہ جہاں وہ continue جہا رہی ہیں جہاں جا رہی ہیں اور وہ جہاں وہ دیکھتا ہے اور اس کی جو مدر ہیں اس کو جہاں اس کے بازوں سے پکڑتا ہے اور ان کو جہاں وہ کھڑا کرتا ہے اور وہ جہاں اس کی فیس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی جو سانس ہے اس کو بارے میں پھر اس کو بتا لگتا ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے tell grandpa to come get me she said he started strikins tell caroline to come get me اب یہاں پہ جو ہے grandpa ہے اور جو caroline ہے جو اس کی nurse تھی اس کو جو ہے وہ یاد کر رہی ہے اب جو ہے اس کو realize ہوا ہے کہ اس کو جو ہے وہ stalk ہوا ہے وہ باغتا ہے اور وہ جو ہے وہ روتا ہے اور اس کو جو ہے اپنی مدر کو جو ہے وہ call کرتا ہے مدر کہہ کے darling کہہ کے sweet heart کہہ کے اور اس کی مدر کی جو eyes ہیں وہ close ہوتی ہیں وہ help کے لیے جاتا ہے لیکن کوئی بھی جو ہے وہ اس کی help نہیں کرتا اور یہ جانتا ہے کہ اب جو ہے وہ بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہماری short story ہے اس کا end ہو جاتا ہے اب ہم جو ہے اس short story کی اندر جو themes آتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر جو themes ہیں social class کا آتا ہے کہ جولین کی جو مدر ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ good family کے بارے میں ہمیشہ جو ہے وہ بات کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک wealthy family سے اور اچھی social standing سے جو آئی ہے اس کی جو family name ہے وہ ہی اس کے لیے جو ہے وہ central ہے اس کی identity کے لیے اس کی مدر کے لیے اور جب وہ ساڑھے ساڑھ ڈالر کی جو ہیٹ خریدتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی African American جو ہے جو بس کے اندر جو سفر کر رہا ہوگا وہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو خرید نہیں سکے گا لیکن اس کی expectation سے جو ہے وہ الٹ ہوتا ہے جب کارور کی مدر جو ہے جب اس نے same hat اور same color کی جو ہے وہ پینی ہوتی ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ اس کی aristocracy جو ہے جو اس کے believes ہیں وہ ہمیں اس کے show ہوتے ہیں اس کے بعد ہے second moral and morality moral and morality جو ہے everything that rises must converge کے اندر جو ہے یہ ایک major themes ہیں اور جو story ہماری concern کرتی ہے question کے ساتھ right and wrong کے ساتھ کہ جو moral sensibilities ہیں جولین اور اس کی mother کی وہی جو ہے وہ basis بنتی ہے ہماری plot کے conflicts کے جولین کی جو mother ہیں وہ costume traditions جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے اس کے moral sensibility ہے جب وہ کہتی ہے جب ہم نے اس سمبڑی کو جو ہے پیچھے دیکھا تھا وہ جب اس ٹائے کو جو ہے وہ اتارتی ہے وہ کہتی ہے how you do things is because of who are you and if you know who you are you go you can go anywhere اور جب جولین جو ہے اپنی جو mothers کی جو notions ہیں اس کے جو proper conducts ہیں وہ اس کو جو ہے اس کے لیے وہ جو ہے وہ immoral ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ irrelevant بھی ہیں اور جولین جو ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ جو african americans بس کے اندر جو ہے وہ ہی جو ہے وہ اس کی mother کو جو ہے teach کرنے کے لیے مطلب اس کو ایک good lesson دینے کے لیے اس کی valuable moral lesson ہوگا اور اپنے views کو جو ہے وہ liberal اور progressive way کے اندر لیتا ہے جب story کا end ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ morally طور پر responsible ہے اپنی mothers کی death کا جب وہ روتا ہے help کے لیے story کے last پر تو کوئی بھی جو ہے وہ اس کی help نہیں کرتا نیکسٹ ہے knowledge and ignorance اب یہاں پہ جو julian ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو شو کرواتا کہ بڑا superior ہے جو اس کے آس پاس ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ریالیٹی کے بارے میں پتا ہے وہ جو اس کا mind ہی جو ہے اس کے اردگیرد لوگ ہیں ان سے ہی جو ہے یہ صرف mind ہی جو اس کے لیے ایک free place ہے جو اس کے فیلوز سے دور رکھتی ہے اس کے علاوہ فائنل سین کے اندر جو ignorance ہے جو julian جب اس کی مدر کی reality جو medical conditions کے بارے میں اس کو پتا بھی تھا لیکن وہ جولین جو ہے اس کے بعد ہے racism اب اس story کے اندر جو ہے وہ ریس بھی دکھایا گیا جب وہ ہیٹ کی بات کرتی ہے کہ کوئی بھی اس کو خرید نہیں سکتا پھر بس کے اندر وہ اکیلہ سفر بھی نہیں کرتی کہ کوئی سٹوری کو ہمیں بتایا گیا اس کے لابہ social order and disorder ہے سٹوری جو ہے وہ تیشنل social hierarchies ہیں اور tensions تھی جو ان changes کی وجہ سے وہ change ہوئی جو ارسٹو کریٹ کا کلچر تھا جو وائٹ ساؤت تھے ان کا جو بلٹ ہوا تھا سلیوری کی اوپر وہ اس چیز کو بیٹے کو جب وہ کہتی ہے جب وہ ٹائی کو جو ہے وہ لوس کر دیتا ہے اور بعد میں نکال کے پاکٹ کے اندر ڈال دیتا ہے تو وہ اسے فیمیلی کنفلکٹ یہ دکھایا گیا کہ جو جولین اور اس کی مدر کے بارے میں جو کنفلکٹ ہیں وہ دکھائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو جنریشن سٹرگل ہے وہ بھی ہمیں شو کروائی گئی جب جولین جو کہتا ہے knowing who you are is good for one جنریشن اور جولین ریپیٹ کرتا ہے اس ویو کو آفر دا کنفرنٹیشن وید کارور مدر سٹیٹنگ دا دا اوڈ مینرز آر اوپسولیت اور یور شیئن ایس is ناٹ ورث اڈیم جب جو جو جولین کی مدر کے ساتھ یہ ریپیٹ کرتا ہے جب کارور کی مدر شو کروات اسی سے ہمیں جنریشن سٹرگل کے بارے میں پتہ لگتا ہے فاملی کنفلکٹ کا ہمیں پتہ لگ گیا پہلے سٹوری کنفلکٹ کے اوپر ساری سٹوری کے مدر اور سن ہیں ان کے درمیان میں کنفلکٹ ہیں ان کے اوپر سٹوری بیس کرتی ہے یہ تا آج کا لیکچر اگر آپ لوگ